اے گائز ویلکم ٹو می چینل آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما سیریل فارا کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ستارہ جہاں پر اپنی نانی کو کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نانی مجھے سالار کی کچھ سمجھ نہیں آتی ایک طرف جس نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے صرف زد کے لیے اس کے ساتھ شادی کی تھی اور دوسری طرف ہر ایک سے لڑنے کے لیے میرے لیے تیار ہو جاتا ہے اسے اپنی جان کی بھی پروان نہیں ہوتی ستارہ کو نانی کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں جو سالار کر رہے اسے کرنے دو اور تم اپنے راستے میں سیدھی چلتی رہو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی باتوں میں آنے کی میں جانتی ہوں بہت اچھا طریقے سے کہ سالار واقعی تم سے محبت کرنے لگا ہے لیکن اسے بھی اس بات کا احساس نہیں وہ تمہاری اس ویک پوائنٹ کا بہت فائدہ اٹھاتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو ستارہ کہتی ہے کہ نانا جانے نانی کیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی سالار کی باتوں میں آ جاتی ہوں اور جب وہ محبت کا نام لیتے ہیں تو شاید میں بہت ہی حضرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہوں کہ شاید سے بھی مجھ سے محبت ہو جائے اور میری زندگی سور جائے کیونکہ یہ شادی توڑنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے میرے تایابوں مجھے کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے سننے کے بعد ستارہ کی نانی کہتی ہے کہ دیکھو ستارہ یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور بات میں اب بھی بتا رہی ہوں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو ستار اول تو تمہیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے گا اور کبھی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے تم اپنے گھر میں آ کر ہو یہ میرا گھر نہیں یہ تمہارا گھر ہے تو میں نے کبھی کی بھی نہیں تھی ستارہ کو نانی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھ طریقے سے بیٹھا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن وقت اور حالہ تمہیں کبھی ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم لڑکی ذات ہو دوسری طرف قاسم جو سو چکا ہے اب نمی سے بدلہ لینے کے لیے نمی کو وہ کہتا ہے کہ نمی اس رشتے سے تمہیں ہاں کرنی ہوگی اگر تم اس رشتے سے انکار کرتی ہو تو جانتی ہو اس رشتے کا کیا نتیجہ نکلے گا قاسم نمی سے کہتا ہے کہ تم سب کے سامنے یہ کہو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نمی کہتی ہے قاسم کیا تم پاگل ہو چکے ہو تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو نہ تمہیں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کبھی شادی کرنا چاہتی ہوں یہ سننے کے بعد قاسم کہتا ہے کہ شادی تو تمہیں اب مجھ سے کرنی پڑے گی لیکن اگر تم انکار کرتی ہو تو تم جانتی ہو کیا ہوگا جاید تم بول چکی ہو لیکن میں تمہیں یاد کروا دیتا ہوں کہ تم نے اور تمہاری کزن نے مل کر ستارہ کی زندگی کو برباد کیا اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا اور یہ تم بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہارے مامو جان ستارہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور اگر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ تم دونوں نے مل کر اتنا گٹیا کھیل کھیلا تھا تو تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا پورے معاشرے میں اور پورے خاندان میں تمہاری عزت کہیں کی نہیں رہے گی کہ ایک معصوم لڑکی پر تم نے الزامات لگائے صرف اس لیے کہ تم امیر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی اور ایک امیر زادی کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتی تھی پاس سننے کے بعد نمی کہتے ہیں کہ ہاں تو میں نے کچھ غلط تو خواہش نہیں کی ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بہتی امیر گھر میں جائے چاہے وہ گریب ہی کیوں نہ ہو اگر ستارہ اتنے گریب گھر کی ہو کر اتنے امیر گھر میں جا سکتی ہے تو پھر آخر میں کیوں نہیں میرے اندر کیا کمی ہیں سننے کے بعد قاسم کہتے ہیں کہ بالکل بھی کوئی کمی نہیں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو زندگی کی میں تمہیں ہر اسائش ہی دوں گا یہ سننے کے بعد قاسم کہتے ہیں کہ قاسم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تم میرے لئے ایک کزن ہو بس اور میں نے کبھی بھی تمہیں کزن سے ور کر نہیں سوچا اور تمہارے ساتھ تو شادی کرنے کا میں نہیں سوچ سکتی یہ سننے کے بعد قاسم کہتے ہیں کہ شادی تو اب تمہیں مجھ سے کرنی ہی پرے گی لیکن اگر تم اب بھی انکار گھڑ ہوگی تو پھر تو میں ساری سچائی سب کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا میرے پاس ابھی بھی تمہاری کالز تمہارے میسیجز اور تمہاری ریکارڈنگ موجود ہے کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک دن تم ان باتوں سے بدل جاؤ گی نمی اب بہت ہی پریشان ہے نمی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تمہیں پھر کہہ رہی ہوں کہ اس بات سے تم بھی باز آ جاؤ کیونکہ تم نہیں جانتی ہو لیکن میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں خانہ بھی کے ساتھ کبھی بھی گزارہ نہیں کر سکتی یہ سن کر قاسم کہتے کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم دادوں کے ساتھ گزارہ کرو شادی تم میرے ساتھ کر رہی ہو تو دادوں کے ساتھ گزارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے نمی کہتے کہ دیکھو سلال میرے خواب اور میرے خواہشات کو تم کبھی پورا نہیں کر سکتے میں ایک امیر گھر میں جا کر شادی کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ شادی میں نہیں کرنا چاہتی آخر کب میرے خواب پورے ہوں گے کیا میں اپنے شور کے ساتھ ایسے گھر میں رہوں گی جہاں پر تو میں رہنا ہی نہیں چاہتی اور تمہارا گھر اس قابل نہیں ہے کہ جہاں پر میں نے رہنے کے بارے میں کبھی سوچا ہو یہ سن کر قاسم کہتے ہیں کہ رہنے کے بارے میں نہیں سوچا تو اب سوچو میں تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھا گھر بناوں گا تمہیں یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پہلے تم میرے لیے گھر بناو اس کے بعد ہی میں تمہارے ساتھ شادی بھی کروں گی یہ سن کر قاسم اب بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ یہ تو نہ جانے کس بات کو کس بات پر لے کر جا رہی امی کہتے ہی کیا ہوا کس سوچ میں پر گئے لیکن اگر تم یہ کہو کہ تم شادی کے بعد مجھے گھر بنا کر دوگے تو ایسا ممکن نہیں نہ تو تم شادی کے بعد گھر بنا سکو گے اور نہ ہی ایسا ہو سکے گا کیونکہ میں جانتی ہوں شادی کے بعد تمہارے اور میرے خرچے بہت ہی زیادہ بڑھ جائیں گے اور ویسے بھی تمہاری دادی اور تمہاری امی بھی تو تمہارے ساتھ رہتی ہیں گائی اتنی ہو چکی ہے کہ اس زمانے میں اب گھر بنانا آسان نہیں ہے اگر واقعی تم بنانا چاہتے تو اب اسے بنا لیں قاسم بہت ہی مشکل میں پیس چکا ہوتے ہیں کیونکہ قاسم تو اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ اس کے لیے گھر بنا سکتا ہے قاسم دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میں نے تو کال بند کر دیتی ہے اب چلی جاتی اپنی ماں کے پاس نمی اور کہتے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور اب بھی بتا رہی ہوں میں قاسم کے ساتھ شادی نہیں کروں گی ایک کنگال لڑکے کے ساتھ ایک گریب کھانے سے نکر کر میں دوسرے گریب کھانے میں کیسے جا سکتی ہوں یہ سننے کے بعد نجمہ کہتے کیا ہو گیا ہے تمہیں نمی اس کی باتوں میں آ کر تم اتنا پریشان ہو رہی ہو اس کی باتوں میں آ کر پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں میں بھی تمہاری ایک شادی بہت ہی اچھے گرانے میں کرنا چاہتی ہوں یہ سنن کر بہت ہی زیادہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا مجھے کوئی اچھے گر کا انسان لے کر تو جائے گا نا جس طرح سے ستارہ ایک بہت ہی امیر گرانے میں چلی گئی ہے یہ سنن کر نجمہ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں آخر میری بیٹی میں کیا کمی ہے اور میری بیٹی نے کسی کا کون سا کچھ بگارہ ہے یہ سننے کے بعد نمی اپنے ہی خیالوں میں گم ہو جاتی ہے اور سوچتے ہیں کہ بگارہ تو میں نے ہے اگر بگارہ نہ ہوتا تو شاید آج یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا اسی طرف قاسم جب دیکھتے ہیں کہ نمی تو نہیں مان رہی قاسم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی تو ایسی چال چلنی پڑے گی تب ہی وہ خالہ بھی سے کہتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں کہ نمی نے صاف صاف انکار کر دیا ہے رشتے سے وہ شادی کرنے کے لیے میرے ساتھ نہیں مان رہی آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں یہ سن کر خالہ بھی کہتے ہیں کہ جلو اپنی ماں کو مناو اور ہم شوکت اور نجمہ کے ہاں جاتے ہیں جا کر ان سے صاف صاف بات کہہ دیتے ہیں کہ نمی قاسم کو پسند کرتی ہے لیکن نجمہ اس بات کے لیے نہیں مان رہی مجھے شکین ہے کہ اگر ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو یقیناً شوکت منا ہی لے گا اپنی بہن کو یہ سن کر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا اسیم آسریہ کے پاس سلا جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ امی آخر کب تک اب کب تک نہیں مانے گی ایک نہ ایک دن تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کیا آپ میری خوشی میں شریک نہیں ہوں گی کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی بیٹے کا گھر بس جائے یہ سن کر کہتے ہیں کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے اور ضرور دل کرتا ہے لیکن جب میں سوچتے ہوں کہ تم بہت ہی غلط راستے اٹھا رہے ہو تو میں اسے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کبھی غلط راستوں پر چل یہ بات میں بہت اچھ طریقے سے جانتی ہو کہ تم نمی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے ہو نمی تمہاری زید بن چکی ہے اس لیے تم ایک لڑکی کی زندگی پہلے برباد کر چکے ہو اب دوسری لڑکی کی زندگی برباد مت کر دینا یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ہوگے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں آخر اس میں حرج ہی کیا ہے سن کر سلیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم واقعی نمی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پکی بات ہے نا یہ سننے کے بعد قاسم کہتے ہیں کہ ہاں امی پکی بات ہے آخر آپ کو مجھ پر شک کیوں ہیں اب پانچ جا کر سلیہ قاسم کا ہاتھ پکا کر اپنے سر پر رکھ دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ کھاؤ اپنی ماں کی قسم کہ تم نمی کو پسند کرتے ہو اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو کل کو اسے کوئی بھی تکلیف نہیں دوگے اگر تم نے ان تینوں میں سے کچھ بھی ایسا کرنے کا سوچا تو یاد رکھنا کہ میں اپنی خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی قاسم اپنی ماں کے اب قسم نہیں کھاتا اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے یہ دیکھ کر سلیہ کو اب اندازہ ہو جاتے ہیں قاسم کہتے ہیں کیا ہوگے امی آپ کو کیا آپ کو اپنے ہی بیٹے پر یقین نہیں ہے یہ سن کر کہتے ہیں کہ بیٹا یقین تو اب بہت ہی دور کی بات ہے جو کچھ تم نے ایک یتیم کے ساتھ کیا ہے تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد تمہارا ضمیر اس قدر گوارہ کرتے ہیں کسی اور لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے کے سن کر قاسم کہتے ہیں کہ امی سچ پوچھیں میں نمی سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ جو کچھ بھی کیا نمی نے بہت ہی غلط کیا اگر نمی یہ سب کچھ نہ کرتی تو آج ستارہ میری دلہن ہوتی اور ستارہ میری زندگی میں ہوتی میں ستارہ کے بغیر رہنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن نمی نے اپنی محبت حاصل کرنے کی خاطر میرے ساتھ اتنا غلط کر دیا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ سننے کے بعد اب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نجمہ کے بارے میں کہ وہ ایک بہت ہی اچھی خاتون ہے اور تم اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے جا رہے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ سنن کر قاسم کہتے کہ امی بس کر دیں آپ کے دل میں پورے زمانے کے لئے ہم دردی ہے اگر ہم دردی نہیں تو صرف میرے لئے آخر کیوں آپ کو میرا درد اور میری تکلیف نظر نہیں آ رہی یہ سنن کر کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو جو درد اور تکلیف کی تم باتیں کر رہی ہو وہ درد اور تکلیف تو بہت ہی زیادہ آ رہی ہے قاسم اپنی ماں کو منانے کی برپور کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی ماں اس کی ماں تو کسی بھی صورت اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی ہو جاتی ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم لڑکی ذات ہو دوسری طرف قاسم جو سوچ چکا ہے اب نمی سے بدلہ لینے کے لئے نمی کو وہ کہتے ہیں کہ نمی اس رشتے سے تمہیں ہاں کرنی ہوگی اگر تم اس رشتے سے انکار کرتی ہو تو جانتی ہو اس رشتے کا کیا نتیجہ نکلے گا قاسم نمی سے کہتے ہیں کہ تم سب کے سامنے یہ کہو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نمی کہتی قاسم کیا تم پاگل ہو چکے ہو تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو نہ تمہیں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کبھی شادی کرنا چاہتی ہوں یہ سننے کے بعد قاسم کہتے ہیں کہ شادی تو تمہیں اب مجھ سے کرنی پڑے گی لیکن اگر تم انکار کرتی ہو تو تم جانتی ہو کیا ہوگا جائے تم بول چکی ہو لیکن میں تمہیں یاد کروا دیتا ہوں کہ تم نے اور تمہاری کزن نے مل کر ستارہ کی زندگی کو برباد کیا اس کی زندگی کو جہانم بنا دیا اور یہ تم بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہارے مامو جان ستارہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور اگر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ تم دونوں نے مل کر اتنا گٹیا کھیل کھیلا تھا تو تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا